موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج تیرہ اگست ہے ستائیس شوال ہے جمعیرات کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے خیر و رافیہ سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارا پروگرام پہلے ایک دعا کی طرف پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد محمد والے محمد کی بارگاہ میں جو ہے وہ نظران اقیدت کی طرف بڑھتے ہیں دعا سے شروع کریں گے تو ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد آپ ہماری سکرین پر دعا دیکھ سکیں گے جلتے ہیں ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبسرا برحمتي وکساني ضیاءه وانا في نعمتي اللہم فکما أبقیتنی له فأبقنی لأمثالي وصل على النبي محمد وآلی ولا تفجعنی فیه وفی غیره من اللیالی والأیام بارتکاب المحارم واکتساب المآثین وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعدا واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعدا اللہم اینی بذمت الاسلام اتوسل ایلیک و بحرمت القرآن اعتمد عليک و بمحمد المصطفى صلی اللہ علیه وآلی ازتشفع لديک فاعرف اللہم ذمت التي رجوت بها قضاء حاجتی یا ارحم الراحمین اللہم اقذنی فی الخمیس خمساً لا يتسع لها الا كرموک ولا يطیقها الا نعموک سلامتاً اقوى بها على طاعتیک وعبادتاً استحق بها جزیل مثوبتیک وسعطاً فی الحال من الرزق الحلال وان تؤمننی فی مواقف الخوف بامنیک وتجعلنی من طوارق الهموم والغموم فی حصنیک وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلی بی شافعاً یوم القیامت نافعاً انک انت ارحم الراحمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاهرین جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلی یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلی یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمات کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحبے کعبہ کو سین ٹھہرے بشر کی سرے ارشے میں مانوا مانوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے ارشے میں مانوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کم لی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو آسی کو کم لی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دل مؤین ہے لے ہمارے لیے ہے نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دل مؤین ہے لے قیامت کا ایک دل مؤین ہے لے ہمارے لیے ہے نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہمارے پاس ٹائم ہوا ہے ہدایت کی بات کا ہم شروع کرتے ہیں نماز کی ٹائمنگ اپ ڈیٹ کرواتے ہیں رسول خدا حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ خزیفہ بن ایمان کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم اچانک ہم نے شہزادہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بڑے پروقار انداز میں ہماری طرف آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محافظ ہیں اور یہ میرا طیب تاہر بیٹا میرے جسم کا ٹکڑا میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے باپ اس پر فیدا ہو جائیں اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے جس پر ہم بھی ساتھ میں اٹھ کھڑے ہوئے ہم سب امام حسن شہزادہ امام حسن علیہ السلام کی استقبال کے لیے آگے بڑے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا آپ سے مقاطب ہو کے فرمایا بیٹا حسن تو میرے میوے دل تو میرا میوے دل میرا پیارا میرے دل کا چین ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مشتبہ ارواحن الفدا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہو فرماتے ہیں کہ انقریب میرے بعد حسن لوگوں کا رہنما ورحبر ہوگا اور میرے اور میرے لیے پروردگار عالم کا خاص توفہ ہے یہ لوگوں تک میرا پیغام و میرے آثار کو پہنچائے گا میری سنت کو زندہ کرے گا اور اپنے کردار سے میرے تصور کو پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا جو اس کی معرفت رکھے گا اور اس کے ساتھ نیکھی کرے میرے ساتھ نیکھی کرے گا اور اس کا احترام یعنی میرا احترام کرے گا ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عرب بددو اپنے اسا کو زمین پر مارتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہماری طرف آ رہا ہے اور ایسی نازیبہ گفتگو کرے گا کہ رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے پھر ایسے سوال کرے گا جس سے توہین کا پہلو نکلے گا وہ شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ میں سے محمد کون ہے میں یہاں پر آپ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا تو اس نے پوچھا کہ آپ میں سے محمد کون ہے صحابہ نے فرمایا تمہیں ان سے کیا کام ہے اتنے میں نبی پاک گویا ہوئے اور فرمایا اے عرب بددو سے فرمایا کہ آرام سے اور تسلی سے بات کرو بات کیا ہے پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کر اسے سمجھا دیا کہ محمد میں ہی ہوں عرب بددو نے بڑے گستخانہ انداز میں کہا کہ مجھے آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی میں آپ کا دشمن تھا اور اب میری دشمنی میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو گیا یہ سن کر ہم نے چاہا کہ اسے تنبی کریں لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ہمیں منع فرماتے ہوئے خاموش رہنے کی تحقیت کی اس عرب بددو نے کہا اے محمد آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں حالانکہ آپ دوسرے پیغمبروں پر نعوذ باللہ جو ہے وہ بہتان بانتے ہیں اور آپ کے پاس اپنی نبوت کی کیا دلیل و کیا برحان ہے یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میرے جسم کا ایک عضو ایک ٹکڑا میری رسالت کی دلیل بتائے عرب بددو نے کہا کیا آزا بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام حسن حرمان الفدا کی طرف دیکھے فرمایا اٹھو بددو نے امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ میرے ساتھ کیا گفتگو کرے گا اس پر آپ نے فرمایا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا اس پر امام حسن علیہ السلام نے کچھ اشار پڑے اور فرمایا کہ تو نے زبان درازی کیا اور اپنی حد سے خارج ہوا تجاوز کیا اور خود کو فریب دیا لیکن امید ہے کہ تو جلد مسلمان ہو جائے گا یہ سننا تھا کہ عرب بددو نے کہا کہ دیکھو اور اس کو دیکھو کہا اس کو دیکھو اور ساتھ تمسقران انداز میں مسکر آیا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے بہت پرس ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ پیغمبر اکرم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق گستخانہ گفتگو کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تمام عرب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اگر انہیں قتل کر دی جائے تو کوئی ان کے خون کا بدلہ لینے والا نہیں ہوگا اور تو نے سوچا کہ اگر میں قتل کر دوں تو قوم میرے معاش کا بددوبست کر دے گی اس لئے اسلاح ساتھ لے کر آیا لیکن تو اس وقت سخت مشکل میں گھر گیا اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تو کہاں کہاں سے سفر کرتا رہا تم ایک اندھیری رات و طفانی رات میں بیاباں میں پھز گئے تھے اور آگے بڑھتے تو قتل ہو جاتے اور پیچھے ہٹتے تو بھی ہلاک ہو جاتے تو تم اس طرح تاریکی کے گھپ اندھیروں میں حیران و پریشانتے ناغا تم نے آکھیں کھولی تو یہاں ہمارے پاس آگئے اور اب آرام اور چین نحسوس ہوا اور ابھی کہتا ہے کہ بیٹا تم یہ باتیں کہاں سے کر رہے ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورے سفر میں جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں تم میرے ساتھ ہو میرے پوشیدہ امور سے واقف ہو کیا تم علم غیب رکھتے ہو امام حسن علیہ السلام نے اس کی پر اس کی باتوں کا امام حسن علیہ السلام کی باتوں کا اس کیوں پر بہت گہرہ اثر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تکبیر اور گوائی اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس پر وہ مسلمان ہو گیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے قرآن مجید کی چند آیات کی تعلیم حاصل کی اور وہ اپنے قوم قبیلے کی طرف گیا اور ان آیات کی روشنی میں تبلیغ اسلام کی اور جس پر اس کی قوم کے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ خاندان رسالت کی عظمت جو ہے وہ مختلف جنگہوں پر بلکہ ہر دن جو کہ رسالت مات کی زندگی کا دن تھا ہر دن اس میں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی تھی چاہے اس میں کسی سندھ کے افراد کیوں نہ ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول انا محمد وعوسط انا محمد وآخر انا محمد وکل انا محمد ہم سب محمد ہیں ہم میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے جس سے بھی کوئی کلام کرے گا وہ رسالت کی گوائی دے گا وہ خدا کی جو توحید اس کے اوپر مدلل دلائل دے سکتا ہے ایک اور جہاں پر حضرت امیر المومین علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس اللہ سے ڈرو لوگوں اس اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ کہو تو وہ سنتا ہے اور دل میں چھپا کر رکھو تو جان لیتا ہے اس موت کی طرف بڑھنے کا سامان کرو جس سے اگر بھاگو گے تو وہ تمہیں پا لے گی اور اگر ٹھہرو گے تو وہ تمہیں گرف میں گرف میں جکڑ لے گی اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بار بار حضرت انسان کو نصیحتیں کی جاتی ہیں یہ گھرانا کوئی لمحہ کوئی دن کوئی گھڑی ایسی نہیں جانے دیتا کہ جب بھی گفتگو ہو ہمارے لیے حکمت کے چشمیں بھائی جائیں ہمارے لیے جو ہے وہ اس کے اندر نصیحت دریاں بہائی جائیں مگر ایک ہم ہیں کہ صرف اس کو سنتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں اگر ان تمام نصیحتوں پہ آج مسلمانوں نے عمل کیا ہوتا اور ان کی امامت کی دوائی دی ہوتی اور زانویں عدب رکھتے کیے ہوتے تو آج امت کی کے اندر یہ افرہ تفریر نہ ہوتی یہ روگردانی نہ ہوتی یہ گمراہی کا علم نہ ہوتا کہ ہم گروہ گروہ میں بڑھ گئے اور ایک دوسرے کو قتل عام کرتے پھرتے ہیں ایک جگہ پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد پر نفرین کرنے والا اور بدعا کرنے والا یعنی بعض لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بدعا کرتے ہیں اگر ان کے کسی افعال سے ان کے افعال سے ان کے افکار سے اگر ماباب تنگ آتے ہیں تو ان پر بدعا کرتے ہیں اس سلسلے میں امام فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد پر نفرین کرنے والا اور بدعا کرنے والا غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ اولاد کو احسن طریقے سے پالا جائے اس کے اوپر لانتیں ملامت بدعا چیخ بکار نہ کی جائے اس کو شروع سے ہی احسن اس کی تربیت کی جائے ان معصومین سے اس کا لگاؤت پیدا کی جائے اس گھرانے سے اس کی قربت بڑھائی جائے اس کو ان سے ربط اور ان کے ساتھ توصل کرنے کے طریقے سکھائے جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے مزاج میں مزاجی آئے گی یا وہ ایسی گفتگو کرے کہ اس کے پلٹ کے ماباب کو اس طرح کی گفتگو کرنی پڑے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تذبیع حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا ہر نماز کے بعد پڑھنا میرے نزدیک ہزار رکعت نماز سے زیادہ محبوب اور افضل ہے جب جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہہ نبی کریم کے پاس تشریف لائیں اور جو ہے وہ ایک خادمہ کا ایک کام کرنے والی کا تقاضی کیا تو نبی کریم نے فرمایا فاطمہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہویا تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے تو شاہ زہدی نے فرمایا کیوں نہیں نبی کریم تعاق نے فرمایا کہ یہ تذبیع جو زہرہ جو پڑھتے ہیں چوتیس مرتبہ اللہ و اکبر و تہتیس مرتبہ الحمدللہ و سبحان اللہ یہ تعلیم فرمائی ہو کہا کہ اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی یہ اتنی فضیلت کی تذبیع یہ اتنی افضل تذبیع ہے جو کہ جناب حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے نام سے منصوب ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاقیت فرمائی گئی ہے اسی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ تذبیع حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ ہر نماز کے بعد پڑھنا میرے نزدیک ہزار رکت نمازوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ و اکبر ایک آخری قول جو کہ مولا امیر المومین علیہ السلام سے وہ پڑھ کے سیگمنٹ کا اختتام کروں گا آپ فرماتے ہیں اگر انسان کا یقین ہماری ولایت پر ہو اگر انسان کا یقین ہماری ولایت پر ہو تو اس کی ہزار سال کی عبادت سے وہ افضل عمل ہے اللہ و اکبر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں لوگوں کی جو عمریں ہیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کئی کئی سو سال ہزار ہزار سال کئی کئی ہزار سال کی لوگوں کو عمریں عمر کرتی تھی اب عمر گھٹ کے عوصت عمر بہت کم رہ گئی ہے ساٹھ ستر اسی نوے سوہات بہت سے بہت اس میں ہی انسان اس دنیا سے اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو بعض جگہوں پر معصومین کے سامنے پیغمبر اکرم کے سامنے سوال ہوا لوگوں نے سوال لکھا کہ مولا اس سے پہلے تو اتنی عمریں ہوتی تھی وہ بہت زیادہ عمال کیا کرتے تھے سواب کمائے کرتے تھے ہماری تو عمر اتنی کم ہے تو اس کے لیے بعض جگہوں پر عمال پتائے گئے اور یہ بھی انہی عمال میں سے ایک چیز ہے کہ ہماری ولایت کا یقین جو ہے وہ ہزار سال کی عبادتوں سے افضل ہے یعنی بہت تاقید فرمائی گئی ہے کیونکہ یہ ایک پورا سسٹم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف خالی ولایتی گوائی دے دینا کافی ہے ایسا نہیں ہے حالانکہ ولایت ایک پورا سسٹم ہے یہ وہ الہی نظام ہے جو کہ امت کے لیے جو پوری عالم انسانیت کے لیے خدا نے مرتب فرمایا اگرچہ ابھی اس کو جو ہے وہ ظہور سے قبل لوگوں نے اس کے اندر فتنہ پیدا کیا اس کو نہیں مانا اور اس سے را سے ہٹ گئے مگر قرآن کا وعدہ ہے کہ وہ مستعظفین کو قوت عطا فرمائے گا ان کو جن سے طاقت چھیل لی گئی تھی ان کو طاقت لوٹائے گا اور پوری عدیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دے گا اور تمام پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے کو لہرائے گا تو یعنی محبت کے جھنڈے کو لہرائے گا یعنی امن کے جھنڈے کو لہرائے گا جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہوگا اس کے اوپر امن اور آشتی جو ہے وہ غالب آ جائے گے ظلم کافور ہو جائے گا ظلم مٹ جائے گا اس کے آثار مہو ہو جائیں گے یعنی اس طرح سے انسانیت کو وہ دوام بخشے گا جو اس کا وعدہ ہے تو ناظرین ہم نے جو ہے کچھ قول اور کچھ واقعات ایک واقعہ اور کچھ قول آپ کے سامنے پیش کرنے کی آج سعادت حاصل کی اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان تمام حکایتوں پر ان تمام حکمتوں پر ان تمام بہترین راستوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نیت فرمائے اور آپ کو بھی تاکہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے معاشرے میں ایک بہترین تبدیلی اجاد ہو سکے چلتے ہیں سسٹن سہر کے طرف شکریہ علی بھائی آپ نے بہت ہی کام کے ہمیں اقوال بتائیں اور لطلہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو محمد و آل محمد کی زندگیوں کے مطابق ڈھال سکیں جانا ہوگا ہم ایک چھوٹے سے بیک پر اور بیک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کو جائے رکھیں گے اور آپ کے ساتھ قفتگو کا سلسلہ بھی جائے رکھیں گے موسیقی